سلسلہ حمدردی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہمارے کسی نہ کسی دخیارے خاندان کا ہم احوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ ملے سنت کے پاس وہاں ماشاءاللہ حمدردی اور بڑے پیارے پیارے مدی پھول بھی سکھنے کو میں ملتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کونسا دخیارہ خاندان ہمارے ساتھ ہے دل پہ ہم چھا گیا یا رسول خدا کیا بھنے گا میرا یا رسول خدا میرے نام اسیر احمد ہے اور یہ میرا بیٹا جب تدائی شویتی ان کے لئے بیوش پیدا ہو گئے تھے سب نے یہ کہتا ہے یہ بچہ ایسے کہ اپنے بکتے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوگا مطلب جب بیمار پڑتے ہیں ان کو جھٹکے آتے ہیں دورے پڑتے ہیں جب بیمار پڑتے ہیں تو وہ زیادہ پریشانہ ہی جاتی ہے صبح یہ کہ دیڑھ سے اٹھتے ہیں ان کا باثر میں کرا کے ناشتہ آشتہ کرا کے ان کو جب میں اتنے کام پر چلے جاتا ہوں کپڑے صاف رہے ہیں باثرم آتا ہے باثرم بتا دیتے ہیں پڑتے ہیں باثرم آتا ہے باثرم آتا ہے باثرم آتا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے یہ نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں روزہ نماز کے دونوں جہان میں سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز رمضان کے سارے روزہ رکھتے ہیں یہ پورے روزہ چھوڑتے نہیں کرسا بھی یہ چاہے سیری کرے نہیں کریں میری خواہش تھی کہ مطلب کافی عرصے سے کہ میں ملاقات کروں انشاءاللہ اپنے تقلیف میں بتاؤں گا ان کو اس کے دنبی کریں اس کی جو پریشانی ہے وہ بتاؤں گا وہ صاحب پھر دعا کریں انشاءاللہ اس کے لئے سیدی اتارا سیدی اتارا خیر عمیل سنت کی بارکہ تک حاضری ہوئی اور وہاں کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں بھائی جانتے ہیں ہا ہا اللہ 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 تشبہ اسامہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم نصیر 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 بھائی جانتے ہیں اللہ اللہ ان کا نام کیا ہے ان کا نام محمد اویس 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 بھائی بات کرتے ہیں سیسے سمجھتے ہیں تھوڑا بہت بول لیتے ہیں سمجھتے ہیں بول نہیں پاتے ہیں سمجھتے ہیں اویس بھائی پیچانتے ہیں اویس بھائی پیچانتے ہیں اویس بھائی پیچانتے ہیں اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں ان کا ذہن جو ہے نا یہ صحیح ہوتا ہے بدن کے وضع کھچ جاتی ہیں کچھ نصیر وغیرہ بیچاروں کی پٹھے ہوتے ہیں انداز کیوں لگتے ہیں کہ یہ دماغ کی طور پر جیسے کہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا ہوگا بعض وقت بعض وہاں کر رہا ہوتا ہے بعض وہاں نہیں کر رہا ہوتا یہ بیچارے پٹھے وغیرہ کھچے ہوئیں گے اور ذہن اللہ نے بچا لیا ہے یہ کرم سے بعض بولتے بھی ہوتے ہیں والی نے آپ کب سے کہتے ہیں یہ پیدائش پیدائش ایج انیس سال انیس سال بچہ جب پیدا ہوتا ہے بعضوں کو شاید اس وقت پتا نہیں چلتا ہوگا کہ بچے میں کیا پرابلم ہے آہستہ آہستہ پتا چلتا ہے ایسا ہی ہے یا شروع سے پتا چل جاتا ہے چھ مینے کے بعد یہ بھی آزمائش ہے ڈاکٹروں نے تو مایوس ہی کیا ہوتا ہو ڈاکٹروں نے تو منع کر دیا تھا کہ بھئی آپ اس کو ٹیمز آیا نہیں کریں اپنے وقت کے ساتھ صحیح ہوگا یہ علاج ہی منع کر دیا؟ ہاں علاج منع کر دیا یہ دکھایا تھا کہیں ایک جگہ دکھایا تھا تو صحیح نہیں ہوگا یہ ہو جاتا ہے بعض وقت صحیح ہو جاتا ہے ایک اسلام بھائی کو میں جانتا ہوں اس کی بچی کے دل میں چھ سراغ تھے وہاں چھ سراغ تھے اس کے بچی کے دل میں ٹیسٹ کر رہا ہے تھا تو چھ سراغ آئے تھے اب چھوٹی تھی میرا خیال ہے چار یا پانچ میں نے دو یا تین دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا جو دل کا ڈاکٹر تھا اور یہ علاج کرتا تھا اور دو تین دفعہ چیک اپ ہوا اور الحمدللہ دعاوں کی برکتیں کہوں اور تعویزہ تحتاریہ کی بھی برکتیں میں کہوں کہ اس کے چھے کے چھے سراغ اس بچی کے پانچ سے چھے ملے میں بھر گئے پلکل وہ ڈاکٹر بھی کہہ رہا تھا یہ تو سراغ تو بند ہو گئے والدین کو بھی عجیب سا لگا کہ سراغ بند ہو گئے یہ بھی بعضوں کا حالانکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ دل میں سراغ ہو تو پھر اس کا ڈاکٹر اور عموماً آپریٹ کی طرف ہی لے جاتے ہیں جب اس کا جو بھی علاج ہوگا تو یہ سم ٹیم ایسا ہو جاتا ہے کہ شاید سراغ کی اقسام ہوتی ہوں گی جیسے گھردے کی پتری کی اقسام ہوتی ہیں بعض پانی سے نکل جاتی ہیں بعض میں آپریشن کے بغیر گزار ہوں گی اسے مریض کا یہ میڈیکل پرابلم تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ روحانی سے بھی معاملات اسے مریضوں کے حل ہو جاتے ہیں اللہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اسے میں والدین کے لئے آپ کیا مدنی کھل دیتے ہیں والدین کو سوائے صبر کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے بے صبری کرنے سے بھی اس نے ٹھیک تو ہونا نہیں ہے اور یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے کہ جب معاملہ پرانا ہو گیا نا تو والدین و گھر والے عادی ہو جاتے ہیں شروع میں جو صدمہ ہوتا ہے نا پہستہ ہستہ جو ہے نا وہ کم پڑ جاتا ہے اور اب یہ کہ وہ ایک نارمل زندگی گزر رہی ہوتی ہے یہ اپنی جگہ پر بیچارے گھر میں پڑے رہتے ہوں گے یہ اپنے کام دنے ہیں مذکور ہوتے ہوں گے ظاہرہ ماں باپ ان کے پیچھے روتے رہیں گے تو کیسے زندگی گزرے گی ہے وہ صبر آ جاتا ہے کلا شکوک کرنا بھی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی مرضی جس حال میں رکھے بس اس کا شکر ادا کیا جائے احیاء العلوم میں ہے حضرت سیدونہ دعوود پہلا نبینا والد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرص کی اے پروردگار جو غمزدہ شخص تیری حضا کے لئے مصیبت پر صبر کرے اس کی کیا جزا ہے اشارت فرمایا میں اسے ایمان کا ایسا لباس پہنا ہوں گا جو کبھی نہ اتاروں گا مصیبت در حقیقت دیکھا جائے تو نعمت بھی ہوتی ہے نہیں بھی ہوتی کفر کی مصیبت کفر مصیبت ہے یہ نعمت نہیں ہے یہ حقیقی آفت ہے بیماری یہ نعمت ہے اس میں بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں گناہ نہیں ہے اگر گناہ نہیں ہے درجہ بلند ہوتے ہیں اور صبر کرتا رہے تو عجر کے پیمانے بھر بھر کے دیتا رہے اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں یوں سمجھیں کہ یہ جو جو برے ہوتے ہیں مجھے سے لگتا ہے شاید ماں کے لئے عزمائشوں میں اضافہ ہوتا ہوگا ہے وہ پاک کی صافی اور یہ حساب کتب بچپن میں جیسے ماں تو بچہ نورمل بھی ہے تو ماں سب کچھ کر رہی ہوتے ہیں لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا تو پھر ایک تو ہائٹ ہے وزن ہے اٹھانا حالی ہونے کے بعد مسائل تو مسائل ہے اور چاہ باب ہر وقت تو ہے نہیں شریف مسائل بھی ہے اس میں اس طرح کے جیسے یہ جوان ہے اب وہ اس کا نیلانا دھلانا جو ہے ماں کے لئے شریف مسائل ہے اس کا مطلب ماں زیادہ عزمائش میں ہوئے ہیں مظاہروں کے لئے بھی شریف مسائل ہے مردوں کے لئے اس کا مطلب یہ چیزیں سکھنے کی بھی ضرورت ہے تو ہمارے ہیں یہ جو جملہ کہا جاتا ہے یوت جیسے ابھی آپ نے شریف مسائل کی طرف توجہ دلائے اور سمجھنے والے سمجھ بھی جائیں گے حبیدے کہ آپ کس طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں ایسے دکھ میں پریشانی میں کہا عام آدمی سے کہے نا تو نورما عام آدمی کہتا ہے ارے بھائی بیمار آدمی ہے مجبوری ہے مجبوری سب چلتا ہے بھائی سب چلتا ہے اور ماذا اللہ بات بے باگ ہوں گے جیسے کوئی کہے مولانا نا تو جیو بات ارے بھائی مولانا کو خالی باتیں کرنے کے لئے آتی ہیں ایسا نہیں ہے بچہ دیکھو تو صحیح اب اس میں کیا مطلب تو پھر ہوں اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ بات کریں گے تو شریعت کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے اور سامنے والے کو جیسے یوں کر دیں گے کہ اس کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں یہ بھی ایک طبقہ ہے دین سے دوری کی وجہ سے دینی معلومات کی کمی ورنہ علماء اگر فرماتے بھی یہ کچھ یہ اپنی طرف سے کیا فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی دو باتیں ہم کو بتاتے ہیں علیم نے اگر کہا کہ اس کے مسائل ہیں اگر آپ نہیں عمل کرتے تو اس کا کیا بھی گڑے گا بتانے والے کا یا اگر آپ نے عمل کیا تو اس کو کیا دنیا کی دولت مل جائی اس نے بتایا اللہ کے دین کی بات تو جو سعادت مند مسلمان ہے وہ قبول کر لے گا اگرچہ عمل نہیں بھی کرتا ہو لیکن اس کو برا بلا نہیں کہے گا یہ ہے کہ حکم شریعت پر لگام مضبوط لگام ہونی چاہیے کہ کہیں سالوں کے ایمان کا چراغ جو ہے وہ بجھ نہ جائے یہ کھانا وغیرہ مانگتے ہیں مطلب بیرکل نورمل گھر میں ایک زندگی گزارتے ہیں یا سمجھ نہیں پڑتی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے نہیں کھانا سب کھاتے ہیں سب مانگ لیتے ہیں جو ان کو پکوانا ہوتا ہے کھانا ہوتا ہے اور سارے کھانے شخص سے کھانا ہے ان کو اکیوی دیتے ہیں کہ یہ کھانا ہے ہاں اکیوی دیتے ہیں سمجھ آرہی ہے سمجھ آتی ہے ان کو عمر کتنی بتائیں انیس سال انیس سال اب یہ پیچھے نوجوان ہیں انیس سال تو یہ مکلف ہوئے تھے کیونکہ ان کو جو کھانا کھانا کہتے ہیں مجھے یہ کھانا کھانا ہے اور اس طرح کی یہ مطلب باتیں کر لیتے ہیں بظاہر تو عقل تو ان کی سلامت ہے لگ تو مکلف رہیں گے سب سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں بالوں کی کٹنگ کروائے یہ تو بتایا ہے انہوں نے یہ بتاتے ہیں کہ یوں کر دو ایسے ایسے کروائے یعنی وہی تو ہمارے آج کھل کے نوجوان تھوڑے سا بال رکھتے ہیں ایدھر منڈوان اس طرح کی انہوں نے یعنی فیشن کا بھی شعور ہے اس رہے جو بھائی کو کپڑے چاہیے بھائی جو کپڑے پہنتے ہیں ان کو ایسی کپڑے چاہیے یہ بھائی ہیں تو بال بھی مگر فرق ہے تھوڑا ان کے زیادہ ہوں کٹے ہوئے ان کے شاید کم کٹے ہوئے آج کل یہ فیشن چلا ہوا ہے کل کیا آئے گا پتہ نہیں وہ ذلفوں کی والی جو سوچ ہے نا مسلمان آقا کی سنت تو ذلفے ہیں پورے بال رکھے جائیں مرد جو ہے آدھے کان تک پورے کان تک یا گردن تک رکھے کندوں سے چھون جائیں کندے سے نیچے رکھنا حرام ہے کہ پھر عورتوں کی ایک نقل ہو جائے گی ہے عورتوں کو کندوں کے اوپر تک کٹوانے یہ جائز نہیں ہے کہ مردوں کی نقل ہو جائے گی ان کے بڑھ گئے تو اب یہ کندوں سے نیچے ہی ان کو رکھنا ہے تو یہ جو حدیثوں میں جو وعید آئی ہے کہ ان مردوں پر لعنت کی گئے جو عورتوں کی وضع اختیار کرے نقل اختیار کرے اور عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی نقل کریں تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں تو یہ بھی اس حدیث کے تحت آئیں گے مدنی چینل کے ناظرین اس ہمدردی والے سسلے میں یہ بھی ایک ہمدردی ہے یعنی ایک تو یہ اس طرح کے جو ہمارے اسلام بھائی آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہمدردیاں ہو رہی ہیں دوسری سسلے میں آپ دیکھیں کہ ہم سب کے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہیں ہم سب کو گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا جا رہا ہے نیکی کرنے کا ذہن دیا جا رہا ہے اس انداز کو اللہ کے رہے ہم اختیار کریں کہ جو انداز ہمیں اختیار کرنا چاہیے ہم ان کی ہمدردی کر رہے ہیں ہم سے ہمدردی ہوگی اللہ کرے کوئی ظلفوں کی نیتیں آجائے ہوا ہیں اللہ کرے آقا کی سنت ہے رکھے گا تو اپنے لئے رکھے گا میرے لئے تو بھی رکھے گا جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے ان کی پوری داڑی اور پوری ظلفیں تھی تو ہم کو ہم آقا کے غلام ہیں ہم فیشنیبن لوگوں کے ہم مطلب نہیں ہیں کہ ہم کسی فنکار کی نقل کریں گلوکار کی نقل کریں فلمی آرٹسٹ کی نقل کریں ہم کیوں کریں ان کی نقلیں ہم اس مصطفیٰ کی نقل کریں گے کہ جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے جو ہماری شفاعت فرمائیں گے اور جو آج بھی ہماری غم خاری کرتے ہیں ہم انہی کی نقل کریں گے نبا ہمارے نام آپ کا اسامہ بھائی نے ظلفوں کی نیت کیے کر لی اللہ اسامہ بھائی نے ظلفوں کی نیت کر لی سبحان اللہ داڑی ماشاءاللہ پوری ان کی حمد علی حضرت ہے اسامہ بھائی کے والی صاحب کو بھی جوش آ جائے کہ آج تو امیل سنت کے پاس حضرت ان کی بھی داڑی تو پوری ہے ماشاءاللہ اور ان دونوں کی ظلفے دیکھ کر اس کا بھی دیل کر جائے گا میں بھی ظلفے رکھوں گا سمجھتے تو یہ بھی یہ سمجھ پڑتی ہے نا فیشن نہیں آقا کے سنت میں عظمت ہے سنت مصطفیٰ مرحبہ 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 ماشاءاللہ دم بھی فرما دیں اللہ بیچارے پر رحم کرے عظمائی شہر سمجھ پڑتی ہے یہ آپ کا توفہ گفت بلو جزاک اللہ ماشاءاللہ خود و شکریہ اللہ آپ کو صبر اتفار آمین آمین سب گھر والوں کو صبر دے خدمت کرتے ہیں کیا پتا ان کے ساتھ کہ آپ کا کاروبال چل رہا ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وہاں سے فارغ ہو کر ان کی کیا کیفیتی کیا تاثرات تھے آئیہ وہ بھی سنتے ہیں ملاقات کے بعد میرا دل بہت ہلکا ہو گیا ہے اور میں مطمئن ہوں الحمدللہ کہ میرے بچہ بھی بہت خوش ہے مویس کیسے لگا تمہیں ماشاءاللہ اللہ کریم اس خاندان پر بھی اور اس طرح کے اور کئی عاشقان رسول ہیں جو بچارے پریشان حال ہیں اللہ کریم سب پر رحم و قرم فرمائے سب پر فضل فرمائے حمد و صبر عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین مدنی مذاکرے میں محتقیفین کے تحضبات و تاثرہ دیکھتے ہیں اب اس کی باری ہے آئیے دیکھتے ہیں